دینی معلومات شریعت کا کیا حکم ہے یاد رکھیں میں اپنی بات نہیں بتاتا میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں وہ کتابوں سے ہی بتا رہا ہوں کیونکہ میں اکابر کی کتابوں سے ان کے اقوال اٹھا کر آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میں کوئی ایسا محقق نہیں ہوں کہ تحقیق کرنے لگوں میں کوئی مجتحد نہیں ہوں بس میں یہ کرتا ہوں میں جو بڑے بڑے اکابر ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی کتابوں سے کچھ باتیں اٹھا کر آپ تک پہنچا دیتا ہوں اسی طرح جو میں ابھی مسئلہ بتاؤں گا آپ کو وارس اف فیس بک وغیر استعمال کرنے کے بارے میں دیکھئے کتاب کھول کر اہم مسائل میں جل نمبر نو سفر نمبر دو سفر پیچاسی کھول کر دیکھیں کتاب نوازل میں جل نمبر تیرہ سفر نمبر ایک سو اٹھارہ کھول کر دیکھئے مسئلہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر وارس اف فیس بک وغیر استعمال کرنا چاہتے ہیں ٹوٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں ٹیلی گرام استعمال کرنا چاہتے ہیں یا دوسرے جو سوسیل میڈیا وغیر ہیں آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ جو نکالا گیا ہے فیس بک ہو وارس اف ہو ٹیلی گرام ہو جو ٹیوٹر ہے ان کا جو نکالا گیا ہے اس کو جو مطلب وجود میں لایا گیا ہے جیسے کہ انشٹرگرام ہو ان کا جو وجود میں آنا یہ خبر پہنچانے کے لیے ایک دوسرے تک میسج پہنچانے کے لیے یہ ایک اس کی وجہ سے نکالا گیا ہے تو اب اگر کوئی ان چیزوں کو سوسیل میڈیا کو غلط طریقے پہ استعمال کرے گا غلط جگہ پہ استعمال کرے گا فوج تصاویر دیکھنے میں استعمال کرے گا وہ کام فیس بک پہ وارٹس اپ پہ یا دوسرے سوسیل میڈیا پہ وہ کام کرے گا جو شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہو حرام ہو تو پھر اس کے لیے فیس بک کا استعمال کرنا ناجائز ہو جائے گا وارٹس اپ استعمال کرنا ناجائز ہو جائے گا کیونکہ غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے اب اس کے لیے ناجائز اگر ان شوشیل میڈیا کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے گا کسی سے چٹنگ کر رہا ہے اپنے دوست سے باچت کر رہا ہے کسی کو کوئی خبر پہنچا رہا ہے یا علماء اکرام کی تقریر دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو ایسی صورت میں یعنی وہ کام کہ جو جائز ہو جو ناجائز نہیں ہے وارٹس اپ پہ جو علماء اکرام کی باتیں ہیں اچھی باتیں سن رہا ہے کسی اچھے گروپ میں ہے وہاں سے دینی تعلیم سیکھ رہا ہے علماء جو ہے اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں تو بہرحال یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ وارٹس اپ پہ فیس بک پہ یا انشٹرگرام پہ یا کسی بھی سوشیل میڈیا پہ اگر آپ اسے جائز کام میں استعمال کر رہے ہیں وہ کام اس پہ کر رہے ہیں جو شرعن ناجائز نہیں ہو حرام نہیں ہو تو پھر آپ کے لئے اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے لیکن اس سے پرہیز کریں اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں حرام کام سے ناجائز کام سے بچا سکتے ہیں تو پھر استعمال کریے اور اگر ان کے استعمال کرنے سے حرام کام میں مزغول ہو جانے کا اندیشہ ہے تو آپ اپنے آپ کو بچائیے ایسے کاموں سے بہرحال یاد رکھیں اگر آپ فیس بک وارس اوپ وغیرہ غلط جگہ پہ استعمال کریں گے تو استعمال کرنا ناجائز ہے اور اگر فیس بک وغیرہ وارس اوپ وغیرہ انشٹراغرام ہو یا کوئی بھی سوسیل میڈیا ہو ٹیوٹر وغیرہ اگر آپ صحیح جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں جائز جائز کام میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لئے استعمال کرنا بلکل جائز ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے جیسے کہ میں نے کتابوں کا حوالہ دیا اب کھول کر دیکھ سکتے ہیں اہم مسائل جل نمبر 9 صفہ نمبر 285 کتاب نوازیل جل نمبر 17 صفہ نمبر 118 کھول کر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاحی حمد کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں